بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفہو قولی ربی زدن علماء اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سے نہ سکے اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ عطا فرماؤں جی محمد حسین بھی بات کریں جی سر جی بس ایک دو اور اوبجیکشن اس میں ایڈ کر لینا تھا ایک تو مجھے فیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو ہمیں جو ہے نا دروپ بنانا ہوگا کہنے کی ٹیم بنانا ہوگا یہ اوبجیکشن آتا ہے نا اور ٹیم کا تو اس میں انسر ہے نا دوسرا اوبجیکشن یہ ہے کہ ٹیم کا تو انسر ہے نا محمد حسین بھی اس میں اس میں ہے سر جی میرے خیال کی ہے میں ٹیم نہیں بنا سکتا کیا اب درمان بھی ہے نا اوبجیکشن جس میں وہ کہتا ہے نا کہ اس میں تو بہت زیادہ لوگ چاہیے نا ہاں ہاں بہت زیادہ لوگ چاہیے جی ہاں اس میں تو بہت زیادہ پسند چاہیے اور میرے پاس تو میرے پاس مجھے تو کوئی بھی نہیں جانتا نا ہاں بالکل بالکل سب سے پہلے اسی کو ڈیسس کر لیتے ہیں سٹارٹ میں سٹارٹ کے جو اوبجیکشن ہے نا اچھا میں دیکھ رہا ہے جی رہا ہے یہ چیک کر لیتے ہیں ایک منٹ یہ پہلا اوبجیکشن یہ ہے کہ کیا کوئی نئی پیرامیڈز کی ہے دوسرا یہ ایک ایم ایلم کے ساتھ تیسرا مجھے ایم ایلم کے ساتھ چوتھا پاس نیٹ ورک مارکٹنگ ترین تائم کیا ہے پاس چھو پیسے میں نے ایک اچھی نوکری کر لیے آپ کتنے پیسے کمارے ہیں آپ نے پروڈکٹ کو آزمانے کی ضرورت ہے میں اس قسم کام کیلئے نہیں تراشا گیا پاس پیسیوں کے ساتھ میں نے اپنے پیسے کام کیا ہے موسیقی پیسے نہیں ہے میں میں پہلے ہی ایک اچھی نوکری کر لی ہے آپ کتنا پیسہ کمہ رہی ہے نمبر دس ہے میں اس کام کے لیے میں اس کام کے لیے نہیں سراشا گیا صحیح میں اپنے دوستوں کو نہیں جانتا سر یہ تیرہاں پوائنٹ ہوگا اس میں آنسر ہو جائے گا آج ہوئی اپنے پاس یہ یہ ہے روان بھائی صحیح مجھے بھی یاد نہیں رہا میں کسی کو نہیں جانتا اس کو پڑھ لیتے ہیں یقیناً آپ جانتے ہیں مجھے بتانے دیجئے یقیناً آپ جانتے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا اس کا جواب ہے یقیناً آپ جانتے ہیں مجھے بتانے دیجئے آپ کے فیس بک کے کتنے دوست ہیں آپ کس کس کو جانتے ہیں کہ وہ مطمئن زندگی نہیں گزار رہا آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس پروڈٹ یا سرویس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو کاروباری ذہن رکھتے ہیں آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنی ملازموں سے بالکل تنگ ہیں اور کچھ اور تلاش کر رہے ہیں آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہتر سکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں لیکن ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ذرائع محدود ہیں آپ کسی کو جانتے ہیں جو جو پیسہ کمانا چاہتا ہے دیکھیں آپ اپنی سو سے زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں چلے جی ماشادلہ زبردست جواب ہے جی زبردست جواب ہے فیس بک سے شروع کی ہے تو آپ کس کس کو جانتے ہیں جو اپنی مطمئن زندگی نہیں گزارا یہ تو ہر بندہ مطمئن زندگی نہیں گزارا آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس پرڈٹ یا سرویس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہر بندے کی ضرورت ہے آپ کتنے لوگ کو جانتے ہیں جو کاروباری ذہن رکھتی ہیں آپ کتنے لوگ کو جانتے ہیں جو اپنی ملازمت سے بلکل تنک ہیں اور کچھ اور تلاش کر رہے ہیں آپ کتنے لوگ کو جانتے ہیں جو اپنی بچوں کو بہتر یہ اب لیکن جملازمت سے ملکل تنک ہیں آپ کچھ تلاش کر رہی ہے تو ابھی تو ماشاءاللہ وہ تاریخ سے آج بھی بات ہوئی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ پینشن پہ واقعی نا برکیت شروع ہو گئی ہے پینشن پہ کہ پینشن جو ہے ختم صحیح صحیح جو پینشن کی ختم ان کی ختم ہوگی نا جو پریویش چلے ہوئے ہیں آڑ ہیں ان کی تو نی ہاتم ہوگی نا نہیں ان کی بھی کہہ رہے ہی کہ کچھ نا وہ فیسلٹیز نہیں نہیں ان کی فیسلٹیز کہہ رہے ہیں کم کریں گے ان کی فیسلٹیز کم کریں گے جیس بی ان کی فیسلٹیز کم کریں گے نیئوں کی ختم کریں گے تنیمی بہت سے لوگ بہت سے فیملی ہیں اسی پر dependent ہیں خاص کر جو بیوہ ہیں اور اس طرح کی چیلنجز ہیں اور خاص کر بزرگ ہیں فوجی ہیں وہ ان کے تو اسی کے اوپر ان کے گزارے ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے تو اب دن پاہ بھی یہ ایسے ہی ہے اب دن پاہ بھی کوئی بات ہے نا کہ جو بات کیتے ہیں سر نے کہ یہ بیسکلی آرٹیفٹیو پانمی ہے نا آرٹیفٹیو پانمی ہے اور اس نے یہ ہونہ ہے اب جو ہلا جا رہے یہ رہے ہیں آپ کو دن کو دن پاہ کرتے ہیں آپ کو آجہ شکر کرتے ہیں جو بیوہ نیوز ہے یہ آمل کال کے لئے آب ہے آب بیوہ نیوز ہے آم آملکی آب کنٹی ہے نا؟ کنٹی کنٹی ہے ان کی بھی یہ کانفرنس آواز بھی آ رہی ہے آپ کی کلیر مناور بھی اب آ رہی ہے آ رہی ہے آواز بھی آواز کرتے گا آپ کی سر جی جو جو ٹاپ کنٹری جی ٹونٹی تو ان کا کونفرنس ہوا تھا انڈیا میں اس کے حوالے سے میرے خیال میں بات کر رہا ہے دی 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 اس میں نا سی پینک سے دس گناں کوریڈور کا افتح کر دی گیا سی پینک سے دس گناں کوریڈور دی ایسے گیا تو اب یہ دیکھیں آپ دنیا کہاں جا رہی ہے سر سر یہ جی ٹونٹی جی ٹونٹی گنٹی سے ان کی کانفرس ہوئی ہے اس میں جو سی پینک ہمارا تھا سی پینک جس میں بڑے آقڑے ویسے سی پینک سے دس گناں بڑا کوریڈور کا افتح کر دیا انہوں نے اور بھی بڑے مائدے ہوئے ہیں بات میں والے سے اس کنٹری میں بھارت بھارت انڈیا انڈیا اور بھی بڑے مائے دے ہوئے ہیں جو انڈیا میڈے دی ایسے اور یورپ کوئیڈور بہت سی کنٹرییاں ان کی طرف برک کر رہے ہیں نا جو جی اس کی طرف ان کی طرف رکھ کر رہے ہیں نا جی جی اب بھارت کو بھی اور دیئیں گے بیلی فٹ دیئے گے اور منابر بھئی ایک اور چیز ہے نا جو اصل میں ہمیں اس کا پلس پوائنٹ نظر آ رہا ہے انڈیا کا نا دوسرے پہلو بھی ہم نہیں نوٹ کر رہے نا جیسے پاکستان کی نصد پورٹی کی ریشو در زیادہ ہے پورٹی کی ہیلس پرابلم اور اس طرح کے جو نا جو ٹاپ کے پرابلمز ہیں پاکستان کی نصد پورٹ اس میں زیادہ ہے ہاں وہ تو ہے اس میں زیادہ ہے اس میں غربت کی شرعہ اس میں پاکستان کی نصد پورٹ زیادہ ہے بلکل 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 ہے بلکل ہے بلکل ہے یہ کچھ چیزیں ہیں مطلب پلس پوائنٹ بھی ہیں اور پھر اس کے منفی پوائنٹ بھی ہیں نا ہم یہ دونوں پہلو مدنے رکھے جاتے ہیں نا پاکستان بہت سے پلس پوائنٹ بھی ہیں پاکستان کی جو ٹیکنالوجی اس میں بلکل بھی ہیں یہ الگ بات ہے ہمارا سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا نا ہم اور سر یہ بتا رہے تھے بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ یہ جو اسپیکٹ آئی ٹی ہے یہ ہمیں وہ ہی دکھائی گی جو وہ دکھانا چاہتی ہے نا ہم 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 شروع سے شروع کریں شروع سے شروع کریں شروع سے شروع کریں یہ تیرمہ پائنٹ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا شروع شروع سے شروع کر لیا سر جو اگلے پائنٹ رہتے ہیں اگلے پائنٹ ہونے پائنٹ آگیا کیا کہلیں ایسی دوز کی طرف سے شہر زیادہ آ رہا ہے سٹار سے شروع کریں یا کس طرح کریں سر تیرہ چودہ پوائنٹ ہو گئے تھے اب آگے چھ سات پوائنٹ رہے تھے اس طریقے سے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر دوبارہ اگر پڑھنی ہو پھر شروع سے کر لیں گی آج کوشش کرتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے سر ہم نے کمپلیٹ کرنے لیے نہیں سر رہتے ہیں وہ آخری آنچس رہتے ہیں کتنے نمبر پہ تھے ہم نے کمپلیٹ کریں درمان میں سٹار کریں آٹھ بجے ہم نے کلوز کرنے جو اپنے آخری پہ تھا اسے وہاں سے شروع کریں کتنے نمبر تھا آخری سر ستارہ 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 ہے ستارہ نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھیں اب درمان میں اردو سر پڑھنے صرف یہ دور سے سن کے بہت اچھا لگتا ہے واقعی ٹھیک ہے پھر میں نے اسے ٹھیک سے پیش نہیں کیا مجھے واضح کر دیں آپ کو اپنی ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر کام کرنا پڑے گا اور اس میں کچھ وقت لگے گا آپ کو کچھ نئی مہاتیں سٹھنے کی ضرورت ہوگی لاعلم لوگ اس عمل میں آپ کے بارے میں چھوٹا سوچیں گے آپ کو حقیق سمجھیں گے یہ ایک جذباتی کربار ہے فان کی طرح کارچڑھاؤ آتے ہیں جو آپ کو کڑا سا مشکل میں ڈال دیں گے اور ہر کوئی جو آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فنش فنش لائن فبور کرنے والا نہیں لیکن یہ کام اس کے قابل ہے کہ اس سے احمق کیا جائے صحیح ہے ٹھیک اچھا جو آپ دیا ہے دور سے سن کر بہت اچھا لگتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یہ واقعی ٹھیک ہے پہلے اس نے اس کو ایگنڈ کرنا لیا اور پھر اس نے اپنی غلطی مانی کہ میں اس کو ٹھیک سے پیشنی کر سکا میں نے اسے ٹھیک سے پیشنی کیا مجھے واضح کرنے نے مجھے تھوڑا سا نا ایکسپلینٹ کرنے نے اوبجیکشن نا پر ستنا پڑھنے تاریخ میں ہی آپ کو اپنی ایڈی چوڑی کا زول لگا کر کام کرنا پڑے گا اور اس میں کچھ وقت لگے گا ٹھیک ہے اس میں کچھ وقت لگے گا آپ کو کچھ نہیں بہاتے سکھنے گی ہم نے پڑھنے کا کھایا نا ربی جی جام تاریخ بھائی سر ایکسپلین کر رہے تھے اٹھارمہ پوائنٹ نا اچھا چھو سیئے سوئی جی آگے پڑھنا ہے ابھی ایک مندر دے دے ایک مندر دے دے ایک وہ دوست کا پھون آگیا تھا اچھا تو وہ اسے تیار کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نا صحیح زول لگانا پڑے گا اس میں اس کام میں اور اس میں پھر کچھ وقت بھی لگے گا ٹھیک ہے اس میں کچھ وقت بھی لگے گا اور آپ کو کچھ نئی مہارتیں سیکھنے کی ضرورت بھی ہوگی اب اس نے بات کیا ہے کہ دور سے اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہر جواب میں نا human psyche کو use کرتا ہے تو وہ اسے بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا نئی مہارتیں آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہوگی اور لا علم لوگ اس عمل میں آپ کے بارے میں چھوٹا سمجھے گے کہ جو یہ لوگوں کو علم نہیں ہے نا اس کے بارے میں وہ آپ کے بارے میں اگر آپ کے بارے میں چھوٹا سوچیں گے لا علم لوگ اس عمل بھی آپ کو آپ کے بارے میں چھوٹا سوچیں گے ٹھیک ہے ملک اس کو صحیح momentally تیار بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ آگے ہونے اس کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے یہ ایک جذباتی کاروبار ہے توفان کی طرح اتار چڑھو آتی ہیں جو آپ تھوڑا تب مشکل میں ڈال دیں گے اور ہر کوئی جو آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فنش لائن کو عبور کرنے والا دنی ہے ٹھیک ہے نا پھر اب دیکھیں نا وہ ریجیکشن کے لیے بھی اسے تیار کر دیا اس نے نا اس نے چیلنجز کے لیے بھی تیار کر دیا تو پھر اتار چڑھاؤ کے لیے بھی تیار کر دیا یہ ایک جذباتی کاروبار ہے اموشنل کاروبار ہے اس میں اموشن اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے نا ٹھیک ہے توفان کی طرح اتار چڑھاؤ آتی ہے اس میں جیسے توفان بھی تگیانی آتی ہے بیچی بیچی جو آپ کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیں گے اور ہر کوئی جو آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فینش نینڈ کو بھول کرنے والا لگی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگا نا وہ آپ کے ساتھ اینڈ تک نہیں جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے بھی اسے تیار کر دیا ریجیکشن کے لیے میں تیار کر دیا اور اس کے لیے بھی تیار کر دیا فینش نینڈ کو بھول نہیں کرے گا لیکن یہ کام اس کے قابل ہے کہ اسے مکمل کیا جائے تو یہ کام اس قابل ہے یہ اہمیت رکھتا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو اس کام کو مکمل کیا جائے پایا تک بھی تک مجھا جائے تو اچھا انسہ بیادی بہت اچھا انسہ دیا یہ دور سے بہت اچھا لگتا ہے ایک پکچر ہے اس نے اس کے دوسری تصویر اس کو واضح کر کے سارے بتا دی زبادہ اگلا اپجیکشن پڑھ لیجی جی منور بھی آپ پڑھ لیں اگلا اپجیکشن مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے تو آپ کو دراصل بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں یہ ان کا حقیقی اطراز نہیں ہے انہوں نے ابھی اتنا اعتماد بروسہ اور تعلق نہیں بنایا ہے تاکہ وہ کھل کر آپ کو بتا سکیں اصل اطراز کیا ہے بلکل صحیح ہے جب اس طرح کا کوئی سوال کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پرابلم آپ کے ریلیشن ملنے کی ہے آپ نے ریلیشن نہیں صحیح بنایا ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بات کیا اس نے اپنا اطراز نہیں بتایا یہ بہانہ کیا ہے اس لیے آپ سے نہ جان چھڑا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ کو اتنا ریلیشن کے کام کری بروسہ اور ریلیشن کو آپ نہ ذرا ریفریش کریں اور وہ آپ کو کھل کے اندر کی بات نہیں بتا رہا کیونکہ آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ جو آپ کے ساتھ کھل کے بات کریں آپ کے ساتھ ہو فارا بلکل صحیح ہے یہ سر اگلا پڑے اطراز اس کے یہ سمجھ آ گیا نا کلیر ہے نا یہ تو جی جی بنیو اگلا پڑے جی سر جی بس یہ پوچھنا تھا کہ اگر اس طرح کوئی آجائے تو بندہ پھر اس سے مزید ریلیشن اچھا کر لے تاکہ ان کے جو اصل ہے اس پتہ لگا سکے نا کیا کہ رہی آپ کیا کہ دی میں یہ کہ رہا جی کہ اگر اس طرح کا کوئی اعتراض آج ہے کہ میں اس کے اوپر سوچنے کا ضرورت ہے تو ایسا اوبجیکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں ہے تو ہمیں اس کے ساتھ پہلے اچھی طرح ریلیشن بنانا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور وہ نا آپ کے اور اس کے ریلیشن کے ترمیان ایگو ہے مطلب آپ نے اپنی گرد بھی ایک خول چڑھایا ہو ہے اس نے بھی اپنی گرد ایک خول چڑھایا ہو ہے اور آپ نے اس خول میں رہتے ہوئے اس سے بات کی ہے اس نے بھی خول نہیں توڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انا میں ہے ایگو بھی ہے اور اکثر اپنی فیملی کزن کے ساتھ خاص طور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ایگو بھی ہوتے ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے اس کے ساتھ تو اگر ایگو بھی ہوں گے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کی طرح زات آئیں گے تو اس صورت میں پھر آپ اپنی ایگو کو ختم کریں اور پنڈ میں اپنی اپنے غرور میں رہتی ہے تو اس کو غرور کو آپ اپنے غرور کو توڑیں آپ اس کے سامنے چھوٹے بنیں مثلا میں اس کو لنڈ کرنا ہوں میں ابھی سٹوڈنٹ ہوں اس کا تو میں اس میں ابھی دیا نہیں ہوں اتنا عرصہ مجھے ہوا ہے تو ابھی مجھے اسے سیکھنے میں نا وقت لگے گا ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے اٹیٹیوڈ جو ہے وہ بدلے آپ اپنے اس خول کو توڑیں ٹھیک ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہوتی اور وہ اس کو قبول نہیں کر اگلی اتراز پڑھ لیں سر جی میں نیٹ ورک مسئلہ ہوا تھا تو رامان بھائی اس کو ریپیٹ کر دیں ریپیٹ کر دیں حسین بھئی یہ سوال ہوتا ہے کہ اکثر پرسن کہتے ہیں ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں حسین کہ ان کی مدلو آگے ریکٹ کرتے نا سوچ کہ بتاتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر سر نے اس کا حسین بھئی آرہی ہے جی آرہی پھر سر نے یہ کہا کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک اگو کا خول ہوتا ہے نا ہمارے اور اس کے درمیان ایک اگو ہوتی ہے نا تو ہمیں اپنے آپ کو سرندر کرنا ہوگا نا اس کے سامنے صحیح ہاں تو ہمیں اس کے سامنے اپنے آپ کو بلکل آپ یہ کیلنٹون کرنا ہوگا تاکہ اس کے لیے پھر یہ جو سوچنے والی بات ہے نا نکل جائے اس کے مائن سے نا ایک یہ چیز اور جو میری ہے اپنین اس بارے میں نا وہ یہ ہے کہ اگر جیسے وہ تو نون ہے اگر کوئی اور تھرڈ پرسن ہم سے کرتا ہے تو ہم نے ابھی تک اس کی نیڈ انیلائز نہیں کی نا یہ جو ہے نا اس کی سلائیڈ کمپنی اس میں یہ چیز ہے فارمولا اس میں بتاتے ہیں کہ نیڈ انیلائز کرنی ہے اس کی نیڈ کو انیلائز کرنا ہے تو جب نیڈ انیلائز ہو جائے گی تو اس کے لیے دیسنیل لینا اور آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس ے ریلائز کروا چکے ہیں کہ اس کے لئے اپرس ٹکیوں ضروری ہے نا یہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس ہارٹ بٹن ہے اس کو ہم نے ٹچ نہیں کی ہے تو یہ مطلب ایک ہے کہ اس طرح اگر سوال کرے نا اور خراص کر اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی سوال ہے کہ میں چلی پوچھتا ہوں کسی سے مشوہ لیتا ہوں میں وہ سوال آگے آرہا رہا ہے اٹھارہ رہا اور انیس سوال سوال ہے اس میں بھی ہی ہے کہ اس کی کرن جو نید ہے جو اس کے اوپر ڈپینڈ کر ہے وہ اکثر اس طرح کی بات کرتا ہے اور ایک ایسا کپل جو ہوتا ہے جو اپنی مسیز کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں اس کے اپنے بھی تو پیس سوال کرنا ہوتا ہے اس پر کرنی ہوتی پوری چیزوں میں پرسنل چیزوں میں ہمارے لائف کیریئر میں بہت سے ضرورت ہوتی ہے جو ہم ان کو فرمان کر رہے ہوتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے میں بجائے دوسروں سے مشترہ لوں گا وہ تو مجھے کرنے نہیں دیں گے میرا یہ پرابلم لائف ٹائم دائے گا جو پرسنل راست میں لوگوں پر پر دیپینڈ ہوں فنانشل ہوں یہ پوائنٹ ہے چلیں اچھی بات ہے میں اپنے فنانشل پرابلم خود ہی سال کروں گا پجائے کہ میں کسی اور کے و پر دیپینڈ ہو جاؤ جاؤ ہوں پیس صورت میں پھر خود فیصلہ لینا اس کے لیے اگلے دو اتراز جام تاریخ صاحب پڑھ لیں آج بس اردو میں پڑھ لیں اردو میں پڑھ لیں اچھا باقی لوگ ایک مائک اگر اوپن رہے نا تو وہ پھر یہ ہے کہ آواز صحیح رہتی ہے اگر دو دن مائک اوپن ہو نا تو بہت زیادہ داری ہے جی دربی آپ میں بھی اپنا بائن کیا دی ابجیکشن نمبر انیس مجھے پہلے اپنے شریک حیات سے پوچھنے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ماضی میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اور اب آپ کے ساندھانی اصول بن گئے ہیں تو ٹھیک ہے میں پوری طرح سمجھتا ہوں اور یہ سیت من طریقہ کار ہے کار و بار شروع کرتے وقت اپنے شریک حیات سے بات کرنا ان سب سے بہترین تیزوں میں سے ایک ہے جو آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں میری پیش پیش سنی ہے تو آپ اور جب آپ اپنے شریک حیات سے بات کرنے جاتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا میں آپ کو آپ کے شریک حیات کو دکھانے کی ویدیتا ہوں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں یہ دکھائیں اور صرف خاموش رہیں کیونکہ وہ آپ کے الفاظ سے اسے نہیں سن سکیں گے انہیں کسی اور کو اس کے بارے میں بات دیکھنے کی ضرورت ہو اس لیے انہیں یہ ویڈیو کوشت دکھائیں اور پھر اگر ان کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں یہ اب جی ہو یا کمپلی ترپی ایڈیشن دیکھنی وی انہیں آپ اس نے یہاں میں اس کو رول اپ کی ہے پہلے جواب میں تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ماضی میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اب دیکھنا پوچھ کچھ نہیں رہا وہ اسے بتا رہا ہے کہ آپ یہ آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ماضی میں کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے اور اب آپ اور اب آپ کے یہ خاندان کا اصول بندی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پوری طرح سمجھتا ہوں یہ صحت منطری کے کار ہے ٹھیک ہے اس کو اس نے آپشن دے دی ٹھیک ہے اور کاروبار شروع کرتے وقت اپنی شرکیہ سے بات کرنا ان سب چیزوں سے بہتری چیزوں پر سے ایک ہے جو آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے میری پیشک سنی ہے تو آپ اسے کیا کہنے جا رہی ہے یہاں پہ اس نے پوچھا ہے تو یہ بتائیں کہ آپ ان سے ڈسٹس کیا کریں گے کہیں گے کیا تو وہ جو بھی بات کرے گا آپ نے اور ہم نے بھی تجربہ کیا وہ ساری نان پروفیشنل بات ہوگی وہاں سے پھر آپ اسے گائیڈ کر دے گے کہ آپ اسے شرکیہ حیات کو یہ چیز بتائیں گے آپ نے یہ چیز اس طرح نہیں بتا نہیں ہے آپ نے یہ چیز اس طرح بتا نہیں ہے ایک تو اس نے یہ آپشن دے دی اور دوسری آپ جب یہ دے دی اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس گفتگو میں خود کو شامل کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا میں اس عمل میں آپ کا دوست بنت سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی اس نے بڑے سیکلوجیکل طریقے سے اس نے ہینڈل کیا ہے کہ میں اثر میں کہا تو وہ یہی رہا ہے کہ گفتگو میں شامل کرو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی اور اپنی میسیس کے جو گفتگو ہے اس میں مجھے شامل کرو تو وہ کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس مجھے شامل کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا میں اس عمل میں آپ کا دوست بنت سکتا ہوں دیکھیں اگلی بات اس نے کہہ دی کہ اس پروسس میں کیا میں آپ کا دوست بنت سکتا ہوں اور جب آپ اپنے شرکیاں سے بات کرنے جاتے ہیں تو میں آپ کے مدد کر سکتا ہوں تو یہ کینئن وہ کہے گا آپ میرے دوستیں دوست بھی بنت سکتے ہیں اور آپ میری مدد بھی کر سکتے ہیں تو پھر یہاں بھی آپ اٹرپٹ کر کے آپ اسے جو ہے نا وہ صحیح پکچر دکھا سکتے ہیں تیسری اپشن اس نے دی ہے کہ آپ اپنے میں آپ کو آپ کے شرکی حیات کو دکھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ جو ہے نا میں آپ کو کچھ دیتا ہوں آپ بات نہ کریں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں کچھ دیتا ہوں تو وہ دکھائیں آپ اسے اور میرا مشروع یہ ہے کہ انہیں یہ دکھائیں اور خود خاموش نہیں خود کچھ بھی نہ کہیں اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ خود یہ جو بھی باتیں بتائے گا نا شرکی حیات میں ماندی نہیں ہے یہ پتا ہے یہ سب کی شرکی حیات یہی کرتی ہے کیونکہ وہ آپ کے الفاظ سے انہیں نہیں ست سکیں گے انہیں کسی اور کے کسی اور کو اس کے بارے بھی بات کرتے ہوئے دیکھنے کی ضرورت ہے ملکہ کوئی اور تھرڈ پارٹی بتائیں نا اس لیے انہیں یہ ویڈیو پروڈیکٹ بروشر دکھائیں اور پھر اگر ان کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں ملکہ وہ نا یہ اسے تیسرے تیسرہ ویسے جواب سب سے ایتھنٹک لگ رہا ہے مجھے کہ اس نے اسے بنا بھی کر دیا کہ وہ خود کچھ بھی نہ بولے اس بزنس کے بارے میں وہ خود خموش رہے اور بتائیں اور اس کے بعد پھر جب وہ سوال کرے تو پھر جواب جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے جواب بھی آپ نے نہیں دے رہے جواب کے لیے میں حاضر ہوں میں آپ کی مدد کروں گا تو میرے خیال میں تیسرے والا جواب جو ہے نا یہ بڑا تھنٹک ہے بڑا زبادست ہے جی آپ لوگ بسس کر لیے اس کے اوپر جی سر جی تیسرا جو یہ جانتیسرا بہترین جواب دیا کہ اس کا وہ بات بھی رد نہیں کیا اور اس کا حال بھی یعنی کہ وہ دے رہے نا سر جی آواز آرہ ہے جی آرہی آواز آرہی جی آرہی آواز سر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر یہ اوپشن ایک بندے کے لیے نہیں سوٹے بل جاتا تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے مطلب ایک بندہ کمپٹیبل نہیں دیتا اپنی فیمیلی کے ساتھ تھرڈ پارٹی کو کمپنی کر مطلب کنوکیٹ کروانے میں آن لین لینے میں یایسے کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں سپیچولی یا دینی ٹائپ کے یا کچھ ایسے پرسن ہوتے ہیں سیکالوجی طور پر اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے ہم اپنی فیمیلی کو لیکن اس صورت میں پھر کیا ہمارے پاس آبشن ہے آبشن ہے آبشن ہے آبشن ہے اگر کوئی بندہ ہو تو اپنے شریکی یاد سے مشورہ کریں تو اس کا یعنی کہ وہ سوال اسی اور سے اس طرح مجھے انٹروڈیوز کروائے اپنی گفتگوں میں آپ نے پوچھنا ہے میری مجودگی میں پوچھے ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں بہترین نہیں ہے یا میں کمفرٹی کرتا کہ تھرڈ پارٹی کو میں انوال کروں اپنی فیملی میں میں ہم سے خود پوچھ لوں گا یا ہم سے کوئی مشورہ دے گا اس صورت میں پھر ہمیں ہمارے پاس کا اپشن ہے یہ تھرڈ اپشن کے بجائے تو ابھی بھی رامان بھائی ابھی بھی یہاں بھی جو ہے نا وہ خود پوچھ لے گا بس انہوں نے وہ پروڈیکٹ یا وہ چیز دکھانا ہے لیکن وہ تھرڈ پارٹی کو شامل تو نہیں کرنا ساتھ میں جو انہوں نے پروڈیکٹ دیا یا ویڈیو دکھایا وہ بس وہیں ویڈیو وہ یا پروڈیکٹ یا بروسچر وہ اس کو دکھائے گا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا جو بھی سوال ہوگا وہ جو ہے پھر اس کو بتائے گا میرے خیال میں تو ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس نے تو اسے بولنے نہیں دیا نا اس نے کہا تم نے بولنا کچھ نہیں ہے تم نے دکھانے اور دکھانے کے بعد آپ کی شریکی حاضر پوال کرے گی یہ سوال کے لیے جواب جواب کے لیے بے حاضر ہوئی کہ جواب بھی آپ نے نہیں دے رہے تو اس نے مدب یہ اور یہ واقعی یہ ٹیکنیکل طریقہ شریکی حیات کو ہینڈل کرنے گا اس نے یہ کیا کہ آپ نے تو کچھ بولنے ہی ہے بس اور اس سے پتہ یہ جتنا بھی بولے گا شریکی حیات اس کی بات کی ویلیو نہیں دے رہی تو تھرڈ پارٹی بولے تو پھر اس کی ویلیو ہوگا تو اچھا فارمولہ اس نے دے دیا ہے بہت اچھا فارمولہ دے دیا ہے یہ تاریخی کوشش کرتے ہیں کہ اگلے دس منٹ میں نا پڑھ کے نماز کرنا ان بھی ہوگا ہے اب در امان بے کی نماز کتنے سوار بجے ہے جی سر سوار سوار بجے اسی طرح آٹھ دس تر کلوز کر دیئے اسے نا جی تاریخ اگلے دو اتراز پڑھ دیں آپ جی جی نیکس کریں تربیز کو جی کر دیا جی اچھا جی ابجیکشن نمبر 20 مجھے اس پر استخارہ کرنے کی ضرورت ہے میں مکمل طور پر اس کا سو فیصد احترام کرتا ہوں میں ایمان والے دھانے میں پلا بڑا ہوں اور میں اب بھی اپنے آپ کو ایک ایمان والا شخص سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیسوں کے ساتھ آپ کو کچھ رہنوائی دینے کی ضرورت ہے اچھا ہے برائی کرم ایسا کریں ہمارے لئے دوبارہ بات کرنے کا مناسب وقت کب ہوگا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پاس وقت ہے کہ آپ اس کے بارے میں دعا کر سکیں اور جو بھی رینوائی آپ لوگ رہیں اسے حاصل کرنے کی قابل ہو جائیں صرف ایک اندازہ میں آپ کو اس پر نہیں روک رہا ہوں جا میں جانتا ہوں کہ دعاوں کے جواب مختلف حقات میں آتے ہیں میں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا میں آپ کو دیکھنے کے لئے کچھ مواد یا کچھ موڑک دے سکتا ہوں جب آپ اس کے بارے میں دعا کر رہے ہوں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی عمل میں آپ کا صادم بڑنا چاہتا ہوں اور جو بھی فیصلہ آپ کو ملنے والی رینوائی کی بنیاد کو کرنا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اس نے دو اپشت دے دی اور بڑا اچھا اس نے ٹیکنیکل ہینڈل کیا ہے یہ جو اس کارے والا معاملہ آتا ہے اس میں باقی ہموش ہو جاتے ہیں اور اس نے دیکھنے اس کو بھی ہینڈل کر کیا اور اس کو اس کارہ کر دیں پہلے والی آپشت میں دیکھیں نا پہلے والی آپشت میں اس نے کیا ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ میں سو پیسے دیترام کرتا ہوں میں بھی ایمان والے گرانے پڑا بڑا ہوں اور اور اب بھی اپنے آپ کو ایک ایمان والا شخص سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہیں فیصلوں کے ساتھ آپ کو کچھ رہنمائی لینے کی اس بات ہے اس کے ساتھ بلکل ایک نہیں کیا اچھا ہے یہ پراہ کرم ایسا کریں اب یہ بات تو اس کی کر دی اب اپنی بات آگے سے وہ کر رہا ہے پراہ کرم ایسا کریں ہمارے لیے دو ہمارے لیے دوبارہ بات کرنے کا مناسب وقت کب ہوگا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بات ہے اب وہ دیکھیں نا اگلی اپنمنٹ سیٹ کر رہا ہے اس کو اس کانا نہیں کرنے دے رہا ٹھیک ہے کہ آپ اس کے بارے میں دعا کر سکیں کہ آپ اس کے بارے میں دعا کر سکیں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ دولاقات کر لو پھر ہم پھر آپ اس کی طرف جانا اور جو بھی رہنمایی آپ ھوڑ رہے ہیں اسے حاصل کرنے کے کابل ہو جائے ٹھیک ہے نا وہ یہ کہنا چاہ رہا کہ تاکہ میں آپ کو اور معلومات دے دوں کیا تاکہ آپ نہ وہ رہنمائی حاصل کرسکے صرف ایک اندازہ اندازہ میں آپ کو اس پر نہیں روک رہا ہوں صرف ایک اندازہ میں آپ کو اس پر نہیں روک رہا پھر آگے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کو روک لی رہا لانکہ روک تو رہا ہے وہ تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ میٹنگ کر لیں اور میٹنگ کر کے دوبارہ پھر آپ اس کارے کی طرف جائیں اور تاکہ جو ہے نا وہ زیادہ علم اسے مل سکے نا اور زیادہ انگر بھی سکے دوسرا جواب یہ اس نے دیا ہے میں جانتا ہوں دعاوں کا جواب مختلف اوقات میں آتی ہے نا یہ بھی پتہ ہے کہ دعاوں کا جو جواب ہے وہ مختلف اوقات میں آتا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سوچتی ہیں کیا میں آپ کو دیکھنے کے لیے کچھ دعا دیا کچھ پرودک دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سوچتی ہیں میں آپ کو کچھ مواد یا پرودک دے سکتا جب آپ اس کے بارے بھی دعا کر رہی ہوں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے عمل میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں اور جو بھی فیصلہ آپ ملنے والی رہنمائی کی بنیاد پر کرنا ہے میں آپ کے ساتھ دوں دونوں سورتوں میں نالج ایڈ کر رہا ہے اور نالج اس لیے ایڈ کر رہا ہے تاکہ وہ جب وہ ستارہ کریں یا دعا کریں تو اس میں سکونہ سپورٹ ہو جائے یہاں پہ وہ نالج ایڈ کر رہا ہے اور کوئی دوست اس پر کومنٹس کرنا چاہتا ہوں صدی یہ اس میں یعنی کہ پھر وہ بندہ استقارہ کر لے گا استقارہ پہلے اس کو ٹائم لے رہا ہے نہیں وہ اسکارہ نہیں کرنے دے رہا نا وہ کہہ رہا ہے اسکارہ بعد میں کرنا پہلے نالج پورا لے لو اتنے نالج پہ سکارہ نہ کرو اس نے اس کو آلٹی میٹ تو اس کا آہ ریپلائی یہ ہوا نا آلٹی میٹ ریپلائی تو یہ ہوا اس کا کہ تم نالج لے لو تم ایک دفعہ اس لیے کہا ہے کہ تم آہ آہ میٹنگ کا ٹائم رکھ لو میرے ساتھ تاکہ جب تم دعا کرو نا تاکہ صحیح کر سکو اور پھر اینڈ پہ یہ بھی کہہ دیا میں تمہیں دعا کے لیے نہیں روک رہا اصلا میں روک تو دیا اس نے اس نے کہا میرے ساتھ ایک اور میٹنگ کرو اب فالوف کبھی فالوف تو کونے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا ہو گا اس میں وہ بزید اسے معلومات دے دے گا تو اب وہ اسکارہ سے ہی کر سکے گا ٹھیک ہے نا اور دوسری صورت میں اس نے کیا کیا ہے دوسری صورت میں اس نے مواد دے دیا تاکہ وہ نالج حاصل کر سکے اور نالج حاصل کر کے پھر اسکارہ کریں ٹھیک ہو گیا تمہیں ہلتی پڑھ سکیں گے آخری اطراز ہم آئی بھی پڑھ سکیں گے نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے تو کل کوشش کریں سات بجی آپ لوگوں کے لیے آنا پروپلم ہے سات بجی تاریخ بھی ہلو جی سر اب بھی پڑھ سکتے ہیں میں سے نا اب بھی کیونکہ میں نے وہ پانٹ ڈیسرس کرنا تھا سٹارٹ والا تو نماز کے بعد ڈیسرس کرنا ہوں گا باقی دوست کے بعد ٹائم ہے اتنی دیر میں ٹائم تو ہے میرے گا پانٹ ڈس منڈ ڈس منڈ میں تصرف پانٹ سات منڈ کے لیے تھوڑی سے بڑھ ایک لوں گا باقی پھر میں بعد میں ماز کروں گا بہت بیس باکس منڈ تک میں فری ہو جاؤں گا ابھی بارہ پندرہ منڈ تک میں سن سکتا ہوں اچھا ہماری جماعت ہوگی ساڑھے آٹھ بجے ہماری ساڑھے آٹھ جماعت ہوگی جماعت کے فورت پر ایک دوسری آنے ہیں ایک فوتی بھی ہم نے جانے ہیں ہماری ساڑھے آٹھ ہوگی جماعت جی اسی پانچ منڈ میں اگر اس پانٹ پر بات ہو جی جی بات کر لیں بات کر لیں پھر جی یہ جامدارگ بھی اب درمان بھی کلاس کے والے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے جی بولے جی 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 یہ بات ریکارڈنگ آف کر لیں یا ہماری ساڑھے